اگلی کلوزز کریکٹو اور پرونٹیو ایکشن سے متعلق ہیں کریکٹو ایکشن بیسیکلی ایک ریٹیو اپروچ ہے جبکہ پرونٹیو ایک پرو ایکٹو اپروچ ہے یعنی جب خرابی پیدا ہوگی یا پرابلم آئے گی تو کریکشن کے لیے ہم کیا کام کریں گے اور خرابی آئے ہی نہ اس کی پریونٹشن کے لیے ہم کیسے ریسپانسیبرٹی شفٹ کریں گے یا لیں گے اس کو پرونٹیو ایکشن کہیں گے لیبارٹی عام طور پہ corrective action اور preventive action ان کے لئے الگ الگ procedures draw کرتی ہیں system بھی ان دونوں کے procedures بنانے کے لئے ہمیں پابند کرتا ہے یہ سب clauses ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں corrective action shall designate and give authority for implementing corrective action corrective actions یعنی problem آنے کے بعد evaluation کون کرے گا اور جو corrective action آپ recommend کر رہے ہیں اس کی implementation کا کیا procedure ہوگا یہ آپ نے procedure میں document کرنا ہے draft کرنا ہے corrective action shall start with a cause analysis analysis of all potential causes جسے ہم نے cause and effect diagram میں یا fish bone diagram میں یا issue cover diagram اس کے اندر discuss کیا تھا اور وہاں یہ بات بھی discuss کی تھی کہ ہم finally ایک document بناتے ہیں ایک tabulate کرتے ہیں ہمارے جتنے possible corrective actions ہیں اور جو جو اس کو fulfill کرنے کے لیے یا corrective actions کو check کرنے کے لیے جو checklist ہمارے پاس ہے ہم اسے document کرتے ہیں تاکہ یہ mention کی جا سکے کہ root cause کہاں پر ہے problem کہاں سے پیدا ہو رہی ہے پیٹر diagram میں ہم نے یہ بھی discuss کیا تھا کہ بعض اوقات بہت minor سی problems وہ major role play کرتی ہیں تو ہم ان مختلف diagrams کے ذریعے اپنے corrective actions کو follow کرتے ہیں identify all potential corrective actions select and implement یعنی پہلے آپ draft کریں گے پھر اس کے جو جو possible analysis ہوں گے selection کے بعد آپ ان corrective actions کو implement بھی کریں گے بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گی corrective action میں ہمیں method یا procedure اس بات کے لیے بھی لازم قرار دے رہا ہے کہ آپ monitoring بھی کریں گے کہ آپ کا corrective action جو آپ نے measures لیے تھے وہ صحیح طرح سے implement ہو گئے ہیں یا ان سے result بھی صحیح آنے لگ گئے ہیں ایسا نہ ہو کہ corrective action جو recommend کیا گیا تھا وہ fulfill تو ہو جائے implement ہو جائے لیکن اس کے جواب میں پھر دوبارہ problems re occur ہو رہی ہیں تو یہ recurrence کو روکنے کے لیے یا دوبارہ دوبارہ problems پیدا نہ ہو اس کے لیے ہم corrective actions کو monitor بھی کرتے ہیں 4.12 clause جو preventive action سے متعلق ہے وہ mention کرتی ہے کہ needed improvement and potential sources of non-conformance یعنی ہم پہلے دن سے ہی شروع سے ہی اس بات کو mention کرتے ہیں کہ ہماری possible root causes کونسی ہیں non-conformance کس کس area میں آ سکتی ہے اور ان possible causes کو ہم نے اپنے quality control tools میں control charts کو discuss کیا تھا تو control chart کی form میں ہم مختلف control chart بنا سکتے ہیں جو process کو identify کرنے کے لیے ہیں اور process میں کس کس جگہ پر problem آنے کا خطشہ ہے اسے preventive action میں draft کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ problem آئے ہم کچھ action plan suggest کرتے ہیں ہمارا control chart بھی ایک action plan ہے جس کے ذریعے ہم یہ check کرتے ہیں کہ ہمارا system within limits رہ رہا ہے ہم نے وہاں mention کیا تھا کہ inner control limit اور lower inner control limit تو lower اور upper inner control limits جو warning limits ہیں ہمارا system اگر اس کے درمیان fall کر رہا ہے تو بہت بہتر ہے اگر وہاں پر کوئی non-conference آ رہی ہے یا ایک ہی site پر ہمارے points plot ہو رہے ہیں data میں کوئی change آ گیا ہے جو صرف ایک ہی site پر align ہو رہا ہے یا potentially ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا system warning limits کی طرف بڑھتا جا رہا ہے تو ہم اسے پہلے سے ہی mention کر سکتے ہیں یا control کر سکتے ہیں تو preventive action میں ہم control کرتے ہیں اور corrective action میں ہم corrections کرتے ہیں definitely prevention is better than cure تو system کو ہم جتنا بہتر monitor کرتے ہیں جتنا بہتر evaluate کر سکتے ہیں time سے پہلے اتنا ہم corrective action یا problem کو آنے سے روک سکتے ہیں